بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اس پاک رب جلیل کی رحمت کے سائے تلے ہوں گے آپ تمام دیکھنے والوں کو آپ کے اپنے پسنددہ چینل اسلامی قدم میں خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین اسلامی قدم کے بڑھتے ہوئے سبسکرائبر دیکھ کر ہم اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کو ہماری کاوش پسند آ رہی ہے ہماری حوصلہ وضائی کے لئے اسی طرح چینل کو سبسکرائب کرتے رہیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرتے رہیں تاکہ مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز وضائف اور ویڈ ہم آپ کے لئے لے کر آتے رہیں ناظرین اللہ تعالیٰ کسی کو اولاد دیکھ کر عزماتا ہے کسی کو بغیر دیئے عزماتا ہے ناظرین اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرماتا ہے کہ کہیوں کو میں بیٹے دیتا ہوں کہیوں کو بیٹیاں دیتا ہوں اور کہیوں کو دونوں دیتا ہوں اور کہیوں کو نہیں دیتا تو ناظرین اس کے ہاں دیر تو ہے اندہر نہیں آج کا وظیفہ بھی اسی حوالے سے ہے میرے وہ بہن بھائی جو شادی شدہ جوڑا ہے جو پریشان ہیں ان کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی وہ کافی پریشان ہیں کافی علاج کرا چکے ہیں کافی وظائف اور ورد کر چکے ہیں لیکن ابھی تک اللہ تعالیٰ کی جانب سے انہیں خوشی نصیب نہیں ہوئی یعنی نیک اور صالح اولاد نصیب نہیں ہوئی تو وہ یہ عمل کریں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے تمام بے اولاد حضرات کے ہاں اولاد ہو جائے گی مجارب عمل ہے یقین کامل کے ساتھ کریں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے نیک اور صالح اولاد ہوگی پس آپ نے بختہ یقین کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے کہ عمل میں اگر کسی قسم میں کوئی شک آ جائے تو عمل ضائع ہو جاتا ہے عمل کی جانب چلتے ہیں عمل کی اجازت عام ہے حرام اور خاص شخصی عمل کر سکتا ہے اس کے لئے خصوصی اجازت کی ضرورت نہیں ہے ناظرین عمل سورہ الانبیاء کی آیت نمبر ایٹی نائن پر مشتمل ہے سورہ الانبیاء قرآن پاک کے اس تاروے سپارے میں موجود ہے آیت نمبر ایٹی نائن کا مکمل حصہ آپ نے تلاوت نہیں کرنا آپ نے یہاں ربی سے لے کر آیت نمبر ایٹی نائن مکمل پڑھ لینی ہے اس وقت آپ کی سکرین پر موجود ہے آپ نے ربی سے لے کر وارثین تک یعنی ایٹی نائن آیت مکمل پڑھ لینی ہے لیکن شروع کہاں سے کرنی ہے ربی سے کس وقت عمل کرنا ہے ہر نماز کے بعد تین مرتبہ اس آیت کو پڑھنا ہے اس آیت کا یہ حصہ یاد کر لیں جب پانچ وقت کی نماز بقائد کی سے پڑھیں اور فرض نماز کے بعد یعنی جب فرض سے فارغ ہوں تو تین مرتبہ یہ دعا پڑھ لیں اور اللہ کے حضور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے نیک اور سالے اولاد دے میاں بیوی دونوں کی عمل کریں اپنی زندگی کا معمول بنا لیں بلا ناغہ اس عمل کو جاری رکھیں سات پانچ وقت کی نماز بھی بقائدگی سے پڑھیں ناظرین اس عمل کو کریں ان شرط اللہ اللہ کے حکم سے بہت جلد نیک اور سالے اولاد نصیب ہوگی ناظرین آج کی ویڈیو کیسی لگی ہے کمنٹ میں لازمی بتائی جیگا اور ہمارے چینل اسلامی قدب کو بھی لازمی سبسکرائب کیجیگا ناظرین ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں دوسروں تک اچھی بات لازمی بنچائے کریں کیونکہ دوسروں تک اچھی بات بنچانا صدقہ اچاریہ ہیں نیز آفا کسی قسم میں کوئی سوال ہو تو آپ ہم سے ہمارے فیس بک پیچ پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں جس کا لنک ڈکسرپشن میں موجود ہے اس کے علاوہ یوٹیوب کمنٹ آپشن میں آپ ہم سے رابطہ کریں ہم آپ کو لازمی جواب دیں گے دعا میں یاد رکھیجی کا بہت شکریہ اللہ حافظ